بومی اسمبلی کی مدد بارہ اگست کی رات بارہ بجے تک ہے اس سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے ایڈوائز صدر کو بھیج دیں گے وزر آسم شہباز شریف کی جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کہا نو مئے پاکستان، افواج پاکستان اور سپس الار کے خلاف سازش تھی کوشش تھی کہ فوج کا تختہ اُلٹ دیں پاکستان میں انارکی اور خانہ جنگی ہو جائے سازش کا سرغنہ چیئرمن پی ٹی آئے تھے اس سازش میں خواتین، مرد، سیاسی جتھا کچھ فوجی اور ان کے خاندان شامل تھے وزر آسم شہباز شریف کی پروگرام جرگہ میں سلیم صافی کے ساتھ گفتگو دیکھئے آج رات دس پچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر نگرہ وزیر آسم کے لیے پانچ نام شوٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں کسی سیاسی جماعت کا رکن نگرہ وزیر آزم نہیں من سکتا نہیں جانتا کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے اس حاق دار کا نام کس نے دیا پیپلز پارٹی کے رہنما خوشید چاہ کا ٹی وی چینل کو انٹرویو کہا کہ نو اگست کو اسمیہ تحلیل کر دی جائیں گی نگرہ وزیر آزم کون ہوگا اس کا حتمی فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی نظریاتی عقائد مذہبی اور سیاسی معاملات میں طاقت اور تشدد کے استعمال اکسانے اور حمایت کرنے کو پرتشدد انتہا پسندی قرار دینے کا فیصلہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے بیل آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا پرتشدد انتہا پسندی میں ملاوث افراد کو نوے دن سے بارہ ماہ تک حراست میں رکھا جا سکے گا پرتشدد افراد اور تنظیموں کی الگ الگ فہرستیں بنائی جائیں گی نام بدل کر کام کرنے والی تنظیمیں بھی فہرست میں شامل کی جا سکیں گی پرتشدد افراد اور تنظیم کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی چین کے نائب وزیر آزم آج سے پاکستان کا تین روزہ دورہ کریں گے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے دس سال مکمل ہونے کی تقریبات میں شرکت کریں گے چینی صدر شیجنگ پنگ کے خصوصی مندوب نے چین کے بین الاقوام اقتصادی روابط اور ایک خطے اور ایک شہرہ کے منصوبے میں نمائیہ کردار ادا کیا ہے چین کے نائب وزیر آزم صدر پاکستان وزیر آزم اور وزیر خارجہ سے ملاقات بھی کریں گے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ کا کہنا ہے کہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان آلہ سطح کے تبادلوں اور بادشیت کا حصہ ہے اور دونوں ممالک کی صدہ بہار تظوراتی شراکت کو مزید گہرہ کرنے کا قاس ہے مزر خارجہ بلاول بھوٹو ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امرات پہنچ گئے امرات کے صدر شیخ محمد بن زائد کے بھائی کے انتقال پر تازیت کریں گے دونوں برادر ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا ملوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری سوئی جھل مکسی بولان اور ڈھارڈھر میں موسلہ دھار بارش نشبی علاقے زریاب آگئے ملک کے دیگر شہروں میں بھی توفانی بارشوں کے بعد دریاؤں میں سلابی صورتحال برقرار دریائے ستوش پر بستی دولا کوکا کے مقامات پر بند ٹوٹ گئے سلابی ریلہ بستیوں میں داخل ہو گیا پانی میں کرنٹ آنے سے میاں بیوی جام بھاک بستیوں سے مکینوں کی حفاظتی مقام پر منتقلی جاری پنجاب بھر میں دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 نافذ کر دی گئی پاک پتن میں بھی سلابی پانی نشبی علاقوں میں داخل ہو گیا ہزاروں ایکر پر تیار فصلیں تباہ دریائے سندھ میں تربیلہ، کالا باگ، چشمہ اور تونسہ جبکہ دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کے سلاب گڑو اور سکھر کے مقامات پر بھی پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ ریکارڈ دیامر میں شہرہ قرآ کرم تحال بحال نہ ہو سکی لینڈ سلائڈنگ کے باعث شہرہ قرآ کرم ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی شہرہ کی بندش سے سیاہ اور مسافر پھس گئے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں لینڈ سلائڈنگ سے انتظامیاں کو امدادی کاموں میں بھی شدید مشکلات کا سامن بائیس لاکھ دکانوں میں سے صرف تیس ہزار دکانیں ٹیکس دیتی ہیں دکانداروں سے ٹیکس لینا چاہتا تھا لیکن دکانداروں نے سیاسی دباؤ ڈالا تو پیچھے ہٹنا پڑا مفتا اسماعیل کی جیو نیوز کی پروگرام نے پاکستان میں بات چیت کہا ان کی وزارت میں دکانوں پر ٹیکس اندرونی سیاست کی وجہ سے نہ لگ سکا زراد پر بھی انکم ٹیکس لگائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی پراپٹی پر بھی ٹیکس ہونا چاہیے لوگ فائلیں خرید اور بیچ رہے ہوتے ہیں انڈسٹری لگانے کے لیے مختلف نو سی مانگے جاتے ہیں انڈسٹری لگانا مشکل اور ریال سٹیٹ میں پیسہ لگانا آسان ہو چکا ہے تعمیرات کے شعبے کو آگے لے کر جانا چاہیے تمام دکانداروں پر تین ہزار روپے ٹیکس لگا دے تو انہیں زیادہ فرق نہیں پڑے گا پی ٹی آئی نے اپنے سینیٹرز پر بھی وار کرنے کی تیاری کر لی آرمی ایک کی منظوری میں کردار ادا کرنے والے پی ٹی آئی سینیٹرز کے خلاف کاروائی کا فیصلہ شبلی فرانس کو جائزہ کمیشن کا صبرہ بنا دیا تحریک انصاف سندھ نے بھی اپوزیشن لیڈر کے لیے ایمکیو ایم کی رانہ انصار کو ووٹ دینے پر نو ارکانیس سندھ اسیمبلی کو نوٹس دے دیئے تین دن میں جواب طلب راجنپور کے علاقے فازلپور میں تیز رفتاری کے باعث مسافر بس الٹ گئی حادثے میں پانچ افراد جان بھاک بیس شدید زخمی ہو گئے جان بھاک ہونے والوں میں دو بچے اور ایک خاتون بھی شامل ڈسٹرٹ انچارج ریسکیو ڈاکٹر رسلم کے مطابق حادثہ ڈرائبر کو نیند آنے کی وجہ سے پیش آیا آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں لڑکی سے مبینہ اجتماعی زیادتی تین افراد کے خلاف مقدمہ درج ایک گرفتار میڈیکل ریپورٹ میں لڑکی سے اجتماعی زیادتی ثابت ہو گئی زلہ خیبر کے علاقے بارہ میں چیک پوسٹ پر فائرنگ اور دستی بم کا حملہ پولیس کی جوابی کارروائی سے دہشتگرد فرار بارہ میں کارروائی سب انسپیکٹر کے قتل میں ملوث دہشتگرد گرفتار ملزم نے پولیس سب انسپیکٹر کو گزشتہ سال شہید کیا تھا بدنام ڈاکو اندھر کی ساتھ ساتھیوں سمیت موت سندھ پولیس کا کارنامہ یا تمغے سجانے کی کوشش پر اصرار معاملہ آج سلجنے کا امکان وزرعالہ سندھ مراد علشہ اور آئی جی غلام نبی میمن کشمور جائیں گے سس پی کشمور امجد شیخ وزرعالہ اور آئی جی سندھ کو بریفنگ دیں گے پنجاب پولیس کے مطابق آٹھ ڈاکووں کو ان کے تربیت یافتہ مخبر عثمان چانڈیو نے سوتے میں گولیاں ماری رحیمیار خان پولیس کو ویڈیو بھیج کر تصدیق بھی کی فرار کے دوران راستہ بھولنے کی وجہ سے ڈاکوں کے ہتے چڑھ کر مخبر مارا گیا کشمور کے ایس ایس پی امجد شیخ کا دعویٰ ہے کہ اندھر اور اس کے گینگ کی ہلاکت کشمور پولیس کے آپریشن ہی میں ہوئی ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے سابق وائس چانسلر ڈاکرر اثر محبوب کے خلاف مالی بدعنوانی اور بدانتظامی بے ذاپکیوں کی تحقیقات کا حکم اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طالبات کی گہر اخلاقی تصاویر بنانے اور منشیات استعمال کیے جانے کا سکینڈل سامنے آنے کے بعد اقدام ہائر ایڈوکیشن جنوبی پنجاب کی طرف سے انکوائری کمیٹی کے ٹرم آف ریفرنس میں بھی تبدیلی سعودی عرب اگلے ماہ یوکرین امن مذاکرات کی مذبانی کرے گا مذاکرات میں مغربی ممالک یوکرین بھارت اور برازیل سمیت تیس ممالک شامل ہوں گے جدہ میں ہونے والی اہم باتچیت میں روس شامل نہیں امریکہ اور یورپ کو امید ہے کہ باتچیت کے ذریعے کسی ممکنہ امن موہدے کے لیے یوکرین کے لیے عالمی حمایت حاصل کی جا سکے گی روس اور مغربی ممالک کے درمیان اہم ترقی پذیر ممالک کی حمایت حاصل کرنے کی سفارتی جنگ جاری اب تک غیر جانبدار ممالک کو ہم نوہ بنانے کے لیے اقدامات کنیڈین ریاست البرٹا کے شہر کیلگری میں چھوٹا تیارہ پہاڑی علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا تیارے میں سوار تمام چھے افراد ہلاک ہو گئے پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج انسانوں کی سمگلنگ کے خلاف دن منایا جا رہا ہے ہر سال ہزاروں افراد اچھے مستقبل کے خواب سجائے پاکستان سے مختلف راستوں سے یورپ اور امریکہ جانے کی کوشش کرتے ہیں اور منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی علمناک حادثات کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں اور دنیا کے تمام ممالک کا سفر کرنے کا عالمی ریکارڈ قائم کرنے والی کم عمر ترین سیاہ پاکستان کی خوبصورتی اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی کی فین ہو گئیں پاکستان کے سفر کو زندگی کا بہترین سفر اور فیری میڈوز کو دنیا کا خوبصورت ترین مقام خرار دیا پانچ ایسے ممالک جہاں وہ آنکھ بند کر کے دوبارہ جانا چاہیں گی ان میں پاکستان کو سر فہرست خرار دیا موسیقی